اسلام علیکم ویلکم ایک ویلوگ آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی سٹارٹ جس طرح میں نے کل والے آپ ویلوگ میں آپ لوگ کو بتایا ہوا تھا کہ آپ لوگ کو جو میرے بچکن کے ٹوئیس بگرہ ہیں وہ سارے دکھاؤں گا تو ابھی جا رہا ہوں میں ذرا سٹور روم میں ممک ساتھ وہ جو پورا ٹیچ وہ کیا تھا کہتے کیا ہے اسے آٹے والی ڈرمی اس کو نکال کر لاتے ہیں اور یہاں پہنے میں دیکھتے ہوں کہاں پر رکھنا ہے وہاں پر رکھے پھر آشتا ہی سٹارٹ بیٹھ سے نکالتے ہیں اور آپ اس کو سٹوری بتایا ہے کس طرح آیا کس نے دیا اور بتاتے ہیں کتنے سال پر آنا ہے اور ابھی تک سلامت ہے ٹھیک ہے تو ماما لینے گئی ہے ماما کی مدد کرتا ہوں کیونکہ بعد میں ماما نے جب اٹھانے ہیں ماما نے کہاں براہ لاکہ گیا پھر ماما نے میں گالیاں نکال لیا ہے تو اسے میری مدد نکال دے لے آئے پھر آگے آپ کو دکھاتا ہوں یہ یا جی یہ ولی ڈرمی سے اس کو نکالتے ہیں باہر چابی جو بھی کہاں پیس گئی چابی آج ہے کہ تم اس کو نکالتے ہیں وہ بیجو چھک پھلی ہے کدھر یہ اس کے پیچے کدھر یہ ہے کین لگا ہوا ہے اس کو آگے کر رہا ہوں میں اٹھاؤں اسے باندھی ہے اس کو باندھ سار کے چلو جی میں اگران کیے اندر آت کرنا پھر آپ سے اون کرتا ہوں ڈرمی تو جی ہم نے نکال کے لئے آئے ہیں یہ دیکھیں سارے اندر کلوں نے کلوں نے پڑے ہوئے ہیں ابھی انہیں ایک کر کے نکالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں چلو جی پہلی کیا چیز ہے پیلا جی ریبٹ پیلا جی دیکھیں یہ چیک کریں کتنا پیارا ریبٹ ہے بڑے بڑے کان ہے کچھ 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 یہ اچھا یہ کس نے دیا تھا یہ بھائی سویب نے بھائی سویب نے دیا تھا کب دیا تھا کیوں دیا تھا تمہیں سالگرہ کے دیا میری سالگرہ کے اچھا جی یہ تمہیں کتنا سالگرہ تھا سال تو تقریباً اس ٹائم تم ہوگے کوئی لوگوں رائے سال جی میں جب دو ڈھائی سال کا تھا نا تا بھی یہ ملا تھا مجھے میرے ایک کزن کی طرف سے وہ میری فپو کے بیٹے ہیں ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ رکھیں چلو جی اس کو پہلی ہماری ہے آگی چیز ریبٹ دوسرا یہ ہے جی دوسرا ایک کچھو ہے یہ ساتھ کا یہ ایک ماری فپو ہیں انہوں نے دیا تھا یہ چیک کریں کتنا پیارا ہے اس کے اندر سال ڈالو اور اسے اس طرح گماتے رو یہ بٹن لگا ہوا ہے سال نے ابھی اس کے نہیں ہے سال سال کے نکالے سال نکلے ہو یہاں جی چلیں جس کو یہاں پہ رکھتے ہیں یہ دوسری چیز ہوگی تو بھی بیٹھ جائے دیں اس طرح اچھا اگلا اگلا جی ہم لوگ بچپن میں جو تھے وہ سنگر تھے بہت بڑے اس لئے میں بچپن میں یہ دیا گیا تھا گٹار یہ کس نے دیا تھا یہ میں نہیں لے کے دیا تھا کسے یہ جی مجھے ملا تھا ممہ کی طرف سے جو بچوں کو بچپن میں کھلا ہونے بیاسی ہم یہ بھولے دیتے ہیں بلکل صحیح بس اس میں سیل سل نہیں ہے سیل نکال کے رکھے ہوئے ہیں باقی تو پرفیکٹ ہے دیکھ سکتے آپ تو یہ تیسری نمبر میں مارا گٹار تھا وہ بیج میں کول آگی تھی ویڈیو آگے پیچھے ہوگی اس کے بعد میرے جو نانا بو تھے وہ آرمی میں تھے انہوں نے دیا تھا کسے ساتھ کو اچھا یہ مجھے دیا تھا وہ آرمی میں تھے تو انہوں نے آرمی والی چیز دی تھی چیک کریں چھوٹا سا ٹینک نانا مناسا یہ سیل والا ہے کہ ویسے ہی ہے سیل والا ہے یہ دیکھیں ساری چیزیں سلو والی ہیں یہاں پر سیل ڈلتے ہیں اسے باندھ کر دو یہ ہو گیا باندھ یہ چوتھے نمبر پر آگیا ہمارا یہ خوبصورت سا ٹینک آرمی والا آگیا پانچھے نمبر پر یہ کیا ہے یہ مچھلیوں کبھوں نہیں ہوتا ایسے یہ چلتی ہیں مچھلیاں بیچ میں چلتی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی میری ایک خالے بہت اچھی سی خالے انہوں نے دیا تھا یہ چیک کریں یہ اندر ساری میں اپنے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اندر ساری مچھلیاں یہ چیک کریں ٹھیک ہے اور یہ باہر انہوں نے بالو سے بٹھایا ہوا جو سائیکل چلاتا ہے جب اس کے اندر سیل ڈالیں گے یہ سائیکل چلائے گا جس کی ویسے اندر جو مچھلیاں وہ گھومیں گے تو یہ بہت اچھا سا گیفٹ ہے یونیک سا میں نے پہلے دفعہ دیکھا یہ فاکس ہو جائے نا یہ نانا بھولی دیا تھا بچپن میں کھلونا یہ جو اب میں آپ کو دکھانے لگا ہونا یہ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے اور ہر کچھ سے لیتا ہے اور کئیوں کی تو گاڑیوں میں بھی یہ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں یہ چھوٹا سا چوزا یہ ہر بندے کے پاس ہی تقریباً بچپن میں ہوتا ہے چلائیں سے یہ چابی ہے یہ چابی بلا ہے اس کو مطلب گماتے ہیں اور یہ چلاتے ہیں گماؤیں سیکھ میں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی کتنے پرانے کھلونا ہیں اور ابھی تک صحیح سلامت چل رہے ہیں یہ دیکھیں اولا نراز ہو گیا ہلو چوسے صاحب وہ سارا ماری جا رہا ہے ایسے 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 کری جا رہا ہے یہ دیکھیں کتنا پرانے کھلونا اور مہران ہنو بھی تک دیکھ لیں بلکل صحیح سلام میں چال رہے ہیں دیکھیں چھوٹا سا چلو جی اب اگلی چیز پر چلتے ہیں جو اگلا خلونا ہے اسے بھی یہاں پہ ہم اس کے اوپر بٹھا جاتے ہیں یہ دیکھیں ٹرٹل کے اوپر چوزا اس سے آگے مہرپس آگیا جی ایک ماراوہ ڈوگی یہ دیکھیں یہ ڈوگی کے جو گلے میں پڑھتا ہے وہ بھی یہاں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اسے یہ دیکھیں اس نے گلے میں پٹا بھی پہنے ہوئے ہیں پورا مارا پالت ڈوگی تھا اس کے نیچے بھی سیل سیل ڈلیں گے تو یہ بھی سیم جس طرح چوزا چال رہا تھا اس طرح ہی چلے گا ٹھیک ہے ابھی میں وقت کتنے کھلونے ہوگئے ہیں ایک دو تین چور پانچھ سات سات کھلونے اس سے اگلی جو ہے وہ مجھے یہ مجھے یاد ہے میری ایک ریموٹ کنٹرول کار تھی جو مجھے ملی تھی گفٹ میں ملی تھی نا یہ پتہ نہیں کس نے گفٹ دی تھی یہ دیکھ سکتے آپ بی ایم ڈبلیو یہ دیکھیں آئی ایٹ ابھی مبین آ رہا ہے کیونکہ وہ تنگ کرے گا پھر کہے گا مجھے بیچ سے نکا کے دو تو اتنی پرانی چیزیں سنبھال کر رکھوں ہی ہیں تو انہیں سنبھال ہی جانے دیتے ہیں اس کے ساتھ چارجر ملتا ہمیں ساتھ یہ ریموٹ پر ملتا ہے یہ جب میرے کے آس میں فور یا فائی کلاس میں تھا تب مجھے ملی تھی یہ مجھے اس کا ابھی تک یاد ہے اس کی بس میں سے ایک چیز ٹوٹی تھی اور وہ ہوتی اس کی بیک لائٹ یہ دیکھیں ایک لائٹ یہ چیک کریں یہ ٹوٹ کی تھی میرے سے باقی گاڑی بلکل پر فیکٹ ہے سیلسل اس کے اندر ڈالیں گے تو چلے گی بلکل اس سے اگلی یہ بھی مجھے یاد ہے یہ میں نے بڑی دیر اپنی ہیپی بیک چلایا یہ بہت زیادہ دیر چلائی ہے میں دیکھ رہا ہوں ابھی تاک دیکھ لو مما صحیح سلام بتایا یہ نانا بھی نے دیتی یہ مجھے کس نے دیتی بلا یہ کیسے پھپپو نہیں دی پھپپو صدر یہ میری ایک پھپپو ہے مطلب میری وہ چاچی بھی اور میری کھالا بھی ہیں یہ مجھے انہوں نے دیتی کتنی پیاری موٹ بائیک ہے ہیوی بائیک اسے یہاں پر کھڑی کرتے ہیں ہماری یہ دیکھیں آر سکس ہے اوپر میں بیٹھا ہوں یہ بھی مجھے اس کا یاد ہے میں نے بڑی چلائی ہے اس کا سٹیرنگ بھی مڑتا ہے دیکھئے گا یہ ٹائر شہر پوری فٹ گاڑی تھی اس کے نیچے بھی سیل ڈلتے ہیں اور سیل ڈلیں گے یہ بھی پھر گھومے گی اس چیکلی کس نے دیا یہ جو میرے نانا بو تھے انہوں نے دیتی ساتھ کو دیا ہے یہ دیکھیں یہ آر ایک سیکنڈ یہ آرمی والی موٹ سائیکل ٹھیک ہو گیا اس کے نیچے بھی سیل ڈلتے ہیں ایک سیل ڈلی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے یہ بٹن ہے کانگ آئی ہے بھلا اسے اس طرح آن کرو اور یہ بھی پھر گھومے گی گول گول اس کو بھی دونوں بائیکوں کو ہم یہاں پہ اس طرح ٹگ آف وار کرواتے ہیں ان کا یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ گاڑی بھی ہوگی گاڑی کو بھی پیشے کھڑا کر دیتے ہیں آگئے یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے پیٹس آگئے اس کے بعد جو ہمارے پاس چیز آتی ہے جی وہ ہے ہماری یہ مچھلی یہ بھی میری انہیں پھوپو نے دیئی ہے یہ دیکھیں اس کے دنگ چھو ہر چیز دلتی ہے یہ ونگز وغیرہ اور آنکھیں بھی دلتی ہیں آنکھیں آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کو یہ پہلے ہم میں کھڑا کرتا ہوں یہ دیکھئے کہ یہ یہ آنکھیں بھی لیں گی اور یہ جو موں ہے اس کا یہ بھی لے گا یہ دیکھیں یہ بس نیچے سیل ڈلیں گے اس کے اور یہ بھی اس طرح اپنی ہاتھ چیزیں لاتی ہو اس طرح آگے کو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جو مارے لاس چیز ہے وہ بہت یونیک ہے پتہ نہیں اتنے پرانے زمانے میں یہ کس طرح چیز بان گی تھی لیکن بڑی اچھی چیز ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ چیک کریں یہ بھی میری انہیں پھوپو نے دیئی ہے یہ دیکھیں یہ جی ایک ہین آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے یار یہ تو عام سے مرگی ہے یہ تو ہر کسی کے پاس ہوگی اس میں کونسی اتنی بڑی بات ہے جو یونیک کہی ہے اس میں یونیک بات یہ ہے ایک تو یہ سرسل رلاتی ہے دوسرا اس میں سیل ڈلیں گے تو یہ بھی جس طرح بائیک ہیں وغیرہ ساری چیزیں گھومتی ہیں اس طرح ہی گھومے گی اور جو سب سے اس کی یونیک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈے بھی دیتی ہے کیا مولا تو نہیں ہاں جی بلکل یہ ہے کھلونا یہ آپ کو انڈے سے دکھاتے ہیں یہ انڈے پڑھے ہیں انڈے ایک سیکنڈ یہ ابھی ان کو نکالتے ہیں نکال لو انڈا یہ دیکھیں یہ پیچھے یہ انڈا آگا ہے یہ دیکھو جی یہ پتہ نہیں کس نے بنا دی تھی اس طرح کو کھلو نا کہ پہلے انڈے فل کرو بعد میں یہ ایک اور آ رہا ہے دیکھیں ایک مرگی ایک ساتھ دو دو انڈے دی رہی ہے دیکھا آپ نے مارے کتنی ایک اور ہے واہ یہ دو انڈے والی مشین ہے اس سے ہم بجنس کر سکتے بجنس بس ایک وقت میں تین انڈے دی ہیں ہماری مرگی نے ابھی انڈے کھولوں پر انڈے کھلتے ہیں کیا طرح سے کوئی چوزہ چوزہ ہی نکل ہے نہیں نہیں کھلتے انڈے جی نہیں کھلتے لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس زمانے میں بھی اس طرح کے کھلونے تھے جو کہ بہت ہی اچھے تھے ٹھیک ہے تو یہ ہے جی مارے ٹوٹل کھلونے اور جو تھوڑے بہت باقی ہیں وہ ہیں لہور ٹھیک ہے اور جو ہماری اولڈ پکسل کہنا ہے وہ میں نے ممہ سے پوچھا ہے وہ جو ہماری ایلوم ہے زیادہ تر وہ ساری ہیں تین سے چار ایلوم میں لہور پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ جب لہور جائیں گے تو لہور جا کے آپ کو تو پھر اس کا اس کا بے لازہ سے بلوگ بنائیں گے تو یہ تھی ہماری اولڈ جو تھی میموری ساری دیکھ رہے ہوں گے آپ پرانے پرانے کھلونے بھی تک صحیح سلامت پڑے ہیں تو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ جو میرے اولڈ کھلونے ہیں ان کی باقی یہ ویڈیو کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اسے لائک کیجئے گا اور اچھے اچھے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی سے اون کر دیں ملتے ہیں جلدہ ہی نیکسٹ ویڈیو مطابق تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی